بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پرگرام مقابل میں میرے اور آمیر مطین صاحب کی طرف سے دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین گلگت ملتستان کی جو اسیملی ہے اس پر اچانک سے تالے لگا دے گئے گا سپیکر پر بھی اسیملی کے اندر داخل ہونے پر مکمل پابندی لگا دی گئی آئی جی کی فوری طور پر چھٹی کر دی گئی اور وزیراعلا کا جو انتخاب تھا اسے بھی تین روز کے لیے موخر کر دیا گیا سیاسی منڈی کی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ تیاریاں فل ہو چکی ہیں مگر خریدار گلگت اسیملی کو فتح کرنے بھی پہنچ گئے ہیں گلگت اس بلتستان کے اسیملی اور وہاں کی جو سیاسی حالات ہیں ان کے اوپر تجزیہ آمیر صاحب کا ہم شامل کریں گے مگر ایک اور اہم چیز وہ ہے نیب آرڈیننس نیب کا ترمیمی آرڈیننس تو آ گیا اس کے سیاسی مزمرات کیا ہوں گے یہ بھی آج آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اور اس کے ساتھ ست ڈالر اور روپے کے اتار چڑھاؤ نے پاکستانی عوام کو چکرا دیا ہے دال روٹی ہے وہ میسر نہیں ہے سبسیڈیز ہیں وہ بھی ختم ہو رہی ہیں بنیادی اشیاء کے اگر بات کریں وہ بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں سوال یہ میں کروں گے آمیر صاحب کے سامنے اور جواب اور تذیہہ ان کا لوں گی کہ کیا حکمرانوں کے عللے تللے ختم ہو رہے ہیں یہ ایک سوال ہے جس کے اوپر ہم معیشت واکسن کی کانومی کو ڈسکس کریں گے آمیر صاحب جی بی کو بھی گلگت بلتی ساتھ ہاس کیوں رہے ہیں مجھے للے تلللے یہ بڑا ٹنگ ٹویسٹر ہے اس پہ میشے ہسی آجاتی میرے سے صحیح نکلتا نہیں ہے چل گئے چھا کہ آپ نے مجھے آجاتی مجھے یہ بتائیے کل تک ہم یہاں پر اسی سیٹ پہ بیٹھ کی بات کر رہے تھے کہ الیکشن کب ہوں گے کیسے ہوں گے جو باتیں تھے کہ پار شیئرنگ کا فارمولا تیہ ہو گیا آج متضاد اطلاعات آ رہی ہیں کوئی کہہ رہا جی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کوئی کہہ رہا جی ابھی ہم سوچ بچار کر رہے ہیں الیکشن ہوں گے بھی سیاست دان جو ہے سوری طور پر ایک سنجیدہ برادری ہوتی ہے سنجیدہ باتیں کرنی چاہیے پالیسی ساز ہوتے ہیں ملک چلاتے ہیں مگر یہ ایک عجیب سا سرکت سا بن گیا ایک مزاق بن گیا کہ آج ہی کی مختلف متضاد خبریں جو آ رہی تھی کہ کل میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ جو ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ملاقاتیں جو دبائی میں کونسی ملاقاتیں انہوں نے بڑے اتنے کانفیڈنٹ سے کہا سنہ بچہ کے پروگرام میں کہ کوئی ملاقاتیں ہوئی نہیں آپ کو اطلاعی غلط ہے اور ان کے ساتھ جو ہے عظمہ بخاری تھی نونلی کی انہوں نے بھی انڈورس کیا انہوں نے کہا جی میری تو کوئی اصی اطلاع نہیں کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے آج شازیہ مری صاحبہ جو ہیں ان کا بیانہ ہے کہ جی ملاقاتیں ہوئی ہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں ہفتہ ہفتے میں راؤنڈز آف ملاقاتیں ہوئی ہیں مگر کوئی ایسا لاعمل تیع نہیں ہوا کےٹیکر گورنمنٹ پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور آپس میں الیکشن کس طریقے سے لڑنا ہے اس کے اوپر بھی کوئی فیصلے نہیں ہو سکے تو جس سے یہ بات ابھی اس لیے جب تاکہ ان فیصلے یہ لوگ نہیں کرتے یہ تو بارہ گست کو سمجھنیا تو شاید وہ کیونکہ پرائیم نیسٹر کہہ چکے ہوئے ہیں اور اس کو آگے لے جانا مشکل ہے ساٹھ دن کا یہ نبے دن کا صرف وہاں تو یہ بحث اب ایک رہ گئی ہے کہ اگر دو ایک دن پہلے کر دیں گے تو نبے دن کے تک الیکشن ہو سکیں گے اگر بارہ اگست کوئی رات کو اپنے ٹائم پہ ہوتی ہیں تو پھر ساٹھ دن کے اندر الیکشن ہونا ہے یہ تو ویسے آئینی طریقہ ہے مگر پنجاب کے کے پی کے الیکشن کا چودہ مہی کی ڈیٹ وہ بھی ڈیلیڈ ناؤنس کی گئی تھی اور اس کو تو لگتا ہے بچپن میں ناؤنس کی گئی تھی ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب میرے بھی بال کالے تھے تو اس کو ماضی کے قریب کو دیکھتے ہوئے تو نہیں لگتا کہ یہ اب اس میں کوئی جان رہ گی ہے خاص طور پر جبکہ الیکشن کمیشن کو قانون میں ترمیم کر کے یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ شیڈیول بھی وہ دیں گے ڈیٹ بھی وہ ناؤنس کریں گے تو جس طرح پسی دفعہ بہانیں بنائے گئے کہ جی وہ فورسز بھی نہیں ہیں پیسے بھی نہیں ہیں ملک احلاد بھی ٹھیک نہیں ہیں اور کچھے کے اندر جو نا ڈاکو بہت آگئے ہیں اور آپریشن چل رہا ہے اور آپریشن چل رہا ہے اب آپ دیکھیں کوئی آپ نے کچھ چند دن سے لگ رہا تھا کہ انڈیا کے ارغانستان کے بارڈر پر اس کے سیچویشن نہیں ہے کہ جس طرح کے ڈی جی خان کے علاقے میں ڈاکووں کی سیچویشن ہے اور خیال تھا آرمٹ کاریں جا رہی ہیں اور توپ خانہ جا رہا ہے وہ اقدم سے خبروں سے غائب ہیں سو اب یہ اقدم سے اگر الیکشن کرواتے ہیں تو یہ ہوگا کہ جناب اقدم سے معاملات سارے ملک کے ٹھیک ہو گئے ہیں حالانگے کل کی رپورٹ آئی ہے کہ سیونٹی نائن پرسن دشت گردی کے معاملات وہ ہیں اگر روکنا چاہیں تو سعب آنے ہیں نہ روکنا چاہیں تو کروائیں کروائیں گے تو تب یہ ہم ہمارے جیسے لوگ سوال کریں گے کہ جناب اب معاملہ ٹھیک ہے تو بنیادی بات ہے نیت کا اب یہ آئین قانون اس ملک میں نہیں رہ گیا اس میں آگئی ہے نیت کہ اگر وہ چاہیں اور اس کے آگے ادارے بے بس ہو گئے ہیں جوڈیشری تو بالکل بے بس ہو گئی ہے لاچار ہو گئی ہے ہیلپلیس ہو گئی ہے ہاتھ کھڑے کر دیئے کبھی جوڈیشری بھی ہیلپلیس ہو سکتی ہے ہیلپلیس وہ تو خیر ماضی ہمارا ہیلپلیس کی رائے مگر درمیان میں ہمیں اتزاز حسن اور خوصہ صاحب جیسے لوگوں نے اور چند لوگوں نے لاہور میں راؤنٹیبل کر کے یہ امید دلا دی تھی کہ خوصہ صاحب جو ہے نا یہ کرنلیس کی ایوٹار ہیں جو ہے نا اتار اس کا جاتا ہے دردو میں یہ ان کے جو ہے نا اتار ہیں اور یہ جو ہے نا نظریہ ضرورت کو پھاڑ کے پھینک دیں گے اور یہ کروائیں گے ایمپلیمنٹ کروائیں گے کل پرائم جسٹر کو بلائیں گے اور ان کی چھٹی کروا دیں گے فلانے کو بلائیں گے چھٹی کروا دیں گے وہ ابھی وہ نظار پہلے سوچا جا رہا تھا یہ بتایا جا رہا تھا کہ سپٹمبر کے نظار کیا جا رہا ہے کہ یہ جائیں گے تو پھر ایسا صاحب آئیں گے تو پاکستان کے سارے قانونی اور آئینی مسائل کا حل نکلائے گا اب پتہ چل رہا ہے کہ گورنمنٹ سے زیادہ بڑی اب یہ ہم کھلے کھلے اس سے کہہ سکتے ہیں پہلے اس طرح کی بات کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے الیکشن ہر مقدمات کو چھ ساتھ میجر مقدمات ہیں آئینی طرح میں ترامیم کا مل ہے جو کہ نیب کے اندر کی گئی ہیں پھر الیکشن کے قانون میں ترامیم کی گئی ہیں پرسیجرز کا بل پیش کیا گیا ہے اور الیکشن کا وہ ہے لا محدود اختیارات کا ہے مگر ایک ایک سال سے لٹکائی جا رہے ہیں لٹکائی جا رہے ہیں اب یہ تاثر بن گیا ہے کہ شاید چیز جسٹس صاحب خود انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کرے جو ہے سٹمبر آئے اور میں باجت طریقے سے گھر پہ چلا جاؤں اس سے پہلے کہ میری مزید کوئی ٹیپیں خاندان کی آئیں یا مجھے کچھ اور طریقے سے مزید کوئی ایسی قصر نہیں رہ گی آپ دیکھیں کہ یہ گلگل بدستان تفصیلاً بات کریں گے اس سے پہلے ازاد کشمیر کے پرائیم نیسٹر کو اس لیے فارق کر دیا گیا کہ انہوں نے ایک بیان ہمارے خلاف دیا ہے یہاں پہلے نائلی ہوتی رہی ہے اوپر ان کو فارق کیا گیا اس طرح کے کنٹیمٹ تو ہر روز چیف جسٹس صاحب اور پوری عدلیہ کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے ججز کا نام لے لے کے جلسوں کے اوپر ہر چرائے کے ہو رہی ہے اگر پیمانہ رکھا جائے ازاد کشمیر والا کنٹیمٹ آف کورٹ کا تو پھر یہاں ہر ہفتے میں چھے چھے گورنمنٹ بدلیں پچاس چارز لوگ جو ہے نا جیل میں جا رہے ہوں تو وہ بس ایک مزاق بن گیا ہے سو یہ امید مگر کی جا رہی ہے کہ ان دونوں کو شاید سوٹ کرتا ہے تو الیکشن بھی ہے مگر یہ کلیرلی اب نظر آ رہا ہے کہ الیکٹورل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائے گی یہ جو ہی الیکشن کا فیصلہ ہوگا تو ایک تو ان کو آٹومیٹک لیز تھی کیا الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوا نہیں الیکشن کا فیصلہ ڈیزولو ہونے کی اشارہ انہوں نے دے دیا کیا اعلان کر دیا ہے پرائیم نسٹر نے کہ ہم جو ہے بارنگست کو جب ٹائم ختم ہوگا یا اس سے پہلے ٹائم کی اوپر اسمبلیاں جو ہے نا جو ہے مگر الیکشن کے درمیان پہنچنے میں نگران حکومت مگر یہ نگران حکومت کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا یہ جو آج شازیہ مری کے بقول کوئی پہلے تو ذرائع کے والے سے خبریں چال رہی تھی نا شازیہ مری کے صاحبہ کا بیان آیا ہے کہ جناب یہ اس پہ کے ٹیکر پہ ابھی ہمارے درمیان کوئی فیصلہ نہیں ہوا سو یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کون پتہ نہیں یہ دبئی والوں نے کرنا تھا یا پنڈی والوں نے کرنا ہے تو یہ ہی نہیں پتا مگر سب ہی کو مل جل کے کرنا ہے تو پی ٹی اے تو باہر ہو گئی ہے ورنہ اگر یا راجہ ریاض ٹیکنیکلی تھا وہ تو راجہ ریاض صاحب نے اور شباہ شریف صاحب نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے مہر اس کے اندر باقی سٹیک اوڈرز بھی کیونکہ امپورٹنٹ ہیں گورنمنٹ کے اندر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے تو پی بس پارٹی بھی امپورٹنٹ ہے پینڈی والے بھی امپورٹنٹ ہے تو اگر تو طریقہ کار وہی راہ جو پنجاب میں راہ ہے خاص طور پر کے بھی میں بھی تھوڑا ملتا جلتا تو پھر تو اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے کہ اگر آپ نے اسلام آباد کے اندر بھی ویسے ہی نگرانک امت دیکھی آنی ہے جیسے یہ پنجاب میں لے کے آئیں تو اچھے برے حالات ویسے بھی کوئی اتنی امید نہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اچھے حالات کی پھر تو اور آپ سمجھ لیں کہ بری خبریں ہوں گی مہر جو کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ کوئی الیکٹورل الائنس ہوتا پر نظر نہیں آ رہا خاص طور پر ساؤت پنجاب کے اندر جو ہے وہاں پہ اب کیونکہ آئی پی پی استحقام پارٹی آ چکی بھی ہے تو وہ بھی الیکٹیبلز لے کے آئے گی تو وہ بھی موجود ہیں پیپلز پارٹی خواہش تھی کہ وہاں جو ویکیوم بناوا ہے پی ٹی اے گھر اس کو وہ فل کریں گے کہ کچھ وہاں سے بیس تیس سیٹے نکال سکیں گے سیٹر پنجاب میں ان کے بعد زیادہ سیٹے نہیں ہیں تو وہاں سے لوٹے کافی زیادہ پائے جاتے ہیں تو ان کو اتھا کہ وہ وہاں سے لیں گے نون لگ بھی وہاں واپس آنا چاہتی ہے تو تین پارٹی ہیں تو یہ آپس میں لڑیں گی ایک پی ٹی اے بھی کہنے کو جتنی مرضی ہے سمجھیں گے ختم ہو گئی ہے مگر یہ کہتے کی حد تک ہے عمر صاحب ان کا یہ خیال ہے نا مگر جب ان کی آپس میں ووٹ کی تقسیم ہوگی جو کہ عریم خان صاحب نے کہہ دیا جی ہم نون لگ کے بھی خلاف لڑیں گے پی ٹی اے کے بھی خلاف لڑیں گے پی بلز پارٹی کے بھی خلاف لڑیں گے تو چار پارٹیاں اور ساتھ میں انڈیپینڈنٹ بھی وہاں بہت زیادہ جتے ہیں اور ایک باب پارٹی ٹائپ ان کی پھر مل کے بنا دی جاتی ہے تو یہ اتنی زیادہ تو بٹی کامپلیکیٹیڈ ہو جائے مگر اسی لیے یہ آل ایڈی جی ایو آئی کی طرف سے بھی بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں کہ مولانا صاحب نے کہا کہ دبائی میں مجھے نہیں بلائے گیا میں پی ڈی ایم کا سربراہ ہوں اور مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا مجھے اعتماد میں نہیں لیا اعتماد میں انہوں نے کہا اب آپ کی بس جو اعتماد تھا وہ ہو چکا تھا اب اپنی ذرا سیاسی اوقات میں آ جائیں تقابی جو ایسیت ہے آپ کی آپ اس کے مطابق بات کریں بڑھ کے مار نہیں چھوڑ دیں تو ان کو بھی وہ بھی اپنے باہر ہیں اور اس کے علاوہ نیشنلسٹ بجارے جو ہیں خرطال ورطال مینگل صاحب نے بلوستان میں کی بھی ہے مگر ان کی وشاورت کے اندر کوئی وہ میٹر نہیں کرتے ہیں پشتون نیشنل بچارے ویسے ہی گورنمنٹوں میں آ کے این پی بھی تقریباً اریلیونٹ ہو چکی بھی ہے پشتون کا پارٹی بھی ریلیونٹ ہو چکی بھی ہے سو ایم کیو ایم بھی کوئی اتنی امپورٹنڈی رہ گئی بھی ہے کہ ان کا مشیلہ کیا جائے وہ خبروں میں ہی نہیں آتی بچارے تو ابھی بس یہ اس پہ نہیں مگر آگے جو ہی الیکشن اگر اناؤنس ہو گئے نگران حکومت آگئی تو اس کے بعد یہ آپس پہ الیکٹورل ان سب کی پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی اور پھر آپس پہ لڑائی مارکو ٹائی چلے گی اور یہ پہلے چوہ مکھی ہوگی اس زبعہ پہلے تھا نا ٹو پارٹی سسٹم چلتا تھا پھر وہ ٹرائی پارٹرائی سسٹم بن گیا کہ پی ٹی آئی بھی آگئی تو تین پارٹیوں کے تین طرفہ ابھی ابھی چوہ مکھی پان پتہ نہیں پینٹنگن ہوگی یا کوارڈرینگل ہوگا یا ٹرائنگل تو بالکل نہیں نظر آرہا تو یہ یہ ابھی دیکھیں کافی سارے ویریبلز ہیں کافی ایسے مفروضے ہیں کافی ایسے انکلیر چارٹرز ہیں جن کے اوپر یہ نہیں پتا کہ کیا ہوا کس طرف جائے گی صحیح ہے ٹھیک ہے دو چیزیں آپ کے سامنے ایک ساخت رکھ دیتی پہلی بات تو یہ آمیر صاحب آپ نے جتری بھی دیجنا بھی تجزیہ دیا یہ آئینی طور پر اگر دیکھا جائے یعنی سال الیکشن کا سال مگر کیوں ایسی بات ہے کہ جب بھی ہم الیکشن کے بات کرتے ہیں ہم اگر سے سوال شروع کرتے ہیں اور اگر پہ جواب ہمارا جاتا ہے کہ اگر ہوئے تو یہ اگر والا معاملہ یا الیکشن کا معاملہ اتنا مشکوک کیوں ہوتا ہے دوسری بات یہ مجھے یہ بتائیے جو گورنمنٹ ویسے اتحاد کی صورت میں بنی ہے یہ الیکشن اپنا اپنا کا نعرہ تو لگا رہے ہیں کیا ان میں اتنی کپیسٹی ہے ان تمام جماعتوں میں کہ الگ لگ لڑیں گے اور وہ ویکیوم جو تحریک انصاف کی وجہ سے بنے اس کو فیل کر سکیں گے کوئی بھی ایک پارٹی اگر کہنا ایک تو اکلمندی کا تقاضی دوسرا حقیقت پسندی ہے کہ اگر اس وقت نہیں کہا جاتا تھا یا نہیں کہنا چاہیے جب آپ کے پاس ایک آئینیار قانون ہے اس کے مطابق کب چلتے ہیں وہ تو رہا نہیں چودہ مہی کے جب فیسرے جس طریقے سے ان پہ رد کیا گیا جس طرح رد کیا گیا اس کے پرخچے اڑا دیئے گئے الیکشن کمیشن کا جو حال ہو گیا وہ ہے الیکشن کمیشن اس طرح تو میوسیل کی وہ جو کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح کہ وہاں پہ گند نہیں پڑتا اور یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور ان کو کوئی شرم نہیں ہے کوئی حیاء نہیں ہے کہ جس قسم کا ہلکے بھلکے ہر الیکشن کے اوپر یہ انیس اپ چاسی سے ہوتے نہیں ہے مگر اس طرح کی بے شرمی کبھی الیکشن کمیشن میں نہیں دیکھی گئی کہ جو اس وقت ہو ہے ان کا پروائی نہیں کوئی ہے جس طریقے سے انہوں نے کبھی دس دفعہ تو انہوں نے سٹانس بتلا ہے پہلے انہوں نے جا کہا کہ ہم ارسورشلز دے دے تو ہم کروا دیں گے انہوں نے کہا جی اچھا ٹھیک اس پہ چلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ جو ہے نا یہ تو ہمارا الیکشن سیڈیول انہوں نے اپنا ہم ڈیسائیڈ کریں گے انہوں نے کہا نہیں جی یہ صدر صاحب نے کر دیا ہے وہ فائنل ہے انہوں نے کہا آپ کا بھی سپریم کورٹ کا بھی دارہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ہمیں بتا سکیں الیکشن سیڈیول یہ تو ہم نے ہی ناؤنس کرنا ہے تو اس کے بعد سے پھر اب وہ انہوں نے کانون بھی بدل دیا ہے سو اس لیے اگر کہنا ہی پڑتا ہے یہ ملک اگر پہ ہی چل رہا ہے اگر اور مگر بس جو ہے نا کلمبی تقریر کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں مگر اور اگر پولیٹکس اس آل اگر یہ علمی آگر سے ہم اگر مگر سے آگر نہیں باڑ رہے ہیں یہ اگر مگر کی ہی سیاست ہے کہ اگر یوں ہو گیا تو یوں ہو جائے گا اگر اتنے زیادہ اگر ہیں کہ تذہر کرنا مشکل ہو گیا کہ آپ بے وکوف لگتے ہیں آپ روز مجھ سے لگتا ہے کہ ایک ہی سوال کرتی ہیں میں مختلف زاویے سے جواب کے لیے کوشش کر رہا ہوں روزانہ ایک ہی بات ہے بھر کے ایک ہے کہ آئین اور قانون ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ نہیں ہے علمیہ یہ کہ آئین قانون کے کتاب لے کے ہر شخص گھوڑتا ہے دوسرا جو بیٹر گراؤنڈ نظر آ رہی ہے سندھ کے اندر مور لیس کلیر ہی ہے کہ وہاں پہ رورل سندھ کے اندر ابھی بھی پیپس پارٹی کا ہولڈ ہے اور وہ آہستہ آہستہ شہروں کی طرف جو ایم کیو ایم کا اور پی ٹی ای کا کراچی سے سیٹیں جو نکلی تھی وہ اس طرف بھی تھوڑا سی ٹرانس گریس کر رہے ہیں اس میں بھی گھس رہے ہیں انہوں نے میر کا الیکشن دھاندلی سے سہیرا جیتا مگر مناسب انہوں نے سیٹیں وہاں سے ہیدر آباد کی میرشپ جیتی کراچی کی دھاندلی سے جیتی مگر ایک سیٹیں لے لیتی اور شکھر میں بھی وہ تھوڑا سا سندھ کے اندر ان کی طاقت بڑھ رہی ہے الیکٹرال طاقت بڑھ رہی ہے اور کیپی میں تو سیون وے فائٹ ہے وہاں تو ہر کانسٹوئنسی کی جنرلائز کرنا مشکل ہے پی ٹی آئی وائد کی پی کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ پارٹی دوسری دفعہ الیکشن ری لیکٹ ہو کے آئی تھی اور اس کا کلیر لی تھا کہ تھرڈ ٹائم بھی ہوں گے ابھی بھی وہ بڑے طاقتوار ہیں پنجاب کے اندر حالانکہ ہمارے پنجابی بھائی جو ہیں وہ کوئی یہ جو پریس کانفرنسیں کرنے میں بہت شہر ہوئے یہ سب سے آگے تھے کی پی کے ابھی بھی جو ورکر ہیں اور وہ ہیں زیادہ تر جو پرومننٹ ہیں پرویز خٹک اور اس کے جو ان کے جو اردگر کا راؤڈ ہے اس کے علاوہ اسد کیسر بھی یوں کرتے رہتے ہیں دگ مگاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں باقی وہاں پہ آپ دیکھیں کافی لوگ کھڑے ہیں شہریہ راکھنیدی کھڑے ہیں علی محمد کان کھڑے ہیں مراد سید کھڑے ہیں ان کے جو مین وہاں کے جو لیڈر ہیں جن کا کیرسما وہاں پہ چلتا ہے وہ وہاں پہ کھڑے ہیں تو پنجاب کے اندر سینٹرل پنجاب کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نون لیگ کا ہی ابھی مقابلہ ہے شہروں کے اندر خاص طور پر بیویس پارٹی کا کوئی ایسیٹ نہیں ہے بیٹل گراؤنڈ جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب میں میں نے اس ربطہ ہے کہ اب یہ جب تینوں آپس میں تحرم لڑیں گے تو قویسٹن یہی ہے کہ آیا ان کے ووٹ ڈوائیڈ ہوں گے تو پی ٹی آئی کو اس کا فیور فائدہ ہوگا نظر آ رہا گیا کیوں مرضی بلکل سیاسی جو سوالات ہیں ان کو بات کے لیے رکھے رکھتے ہیں اب ذرا قانون کے ہم بات کر لیتے ہیں مائرے قانون راجہ آمیر عباس صاحب نے ہمیں نیاب آنڈنس کے حوالے سے جوائن کیا بہت شکریہ راجہ صاحب تینکل سو مچ ہمیں جوائن کے لیے جی وہ ایسے تو ابھی جو پہلے یہ قانون اور سیاست ان میں ایک ڈویجن ہوتی تھی تقسیم نظر آتی تھی اب یہ وہاں سیاست قانون میں قانون سے سیاست سے بھی زیادہ ہونے لگ پڑی ہے بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا پہلے تو سب سے امپورٹن فرس تنگز فرس کل جو ہے دوبارہ اسلامباد ہائی کورٹ کے کہنے پہ سیشن کورٹ کے اندر پی ٹی ای چیئرمن کو بلالیا گیا ہے ان پرسن جو ہے تو توشہ خانہ کا کیس ہو رہا ہے آپ یہ کیس سات دن کے اندر اب وہ بتایا گیا ہے پہلے تو یہ کہ جو یہ بیک اینڈ فورت ہوا وہاں سے پہلے سیشن کورٹ سے یہ اسلامباد ہائی کورٹ گیا اب وہاں سے باپس شاہ رہا ہے یہ کیس اب کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کتنا امکان ہے کہ پی ٹی ای چیئرمن کو جیل ہو جائے گی دیکھئے اس میں تو بہت ٹیکنیکل ابھی گراؤنڈز ہیں کہ اس کا ٹرائل ہی جو انسہ ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے پوسیبل نہیں ہے یہی اوبجیکشن جو انسہ تھا سیشنز کورٹ کے سامنے اٹھایا گیا تھا جس میں ٹری فول ابجیکشن تھا نمبر ون کے جو کمپلینٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فائل کی ہے تو وہ صرف الیکشن کمیشن کر سکتا تھا جس میں کمیشنر یا اس کے میمبرز ہوتے ہیں سیکٹری اس نوٹ ڈیزگنیٹڈ ایز الیکشن کمیشن نمبر ٹو اس میں بات تھی کہ اگر یہ میاں والی کی سیٹ کی عبارے میں تھا تو یہ سیشن کورٹس میاں والی میں چلنا چاہیے تھا نہ کہ اسلام آباد اس کی جورسکشن بندتی تھی سیکشن ون تھرٹی سیون ہے غالباً سب کلوس فور الیکشن ایک ٹو تھاؤزن سیونٹین میں جو کہتا ہے کہ اگر جو سٹریٹمنٹ ہوتی ہے اینول یا جو گوشوارہ ہوتا ہے کوئی اگر پارلیمنٹیرین وہ درست نہیں فائل کرتا تو پھر الیکشن کمیشن اس کے خلاف کرپشن جو کہ لو میں ہے اس کا ریفرنس بھیج سکتی ہے ویدن ون ٹوئنٹی ڈیز اور اگر ایک سو بیس دن سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ ٹائم بارڈ ہو جاتا ہے یہ کوسچن بھی تھا جو ٹرائل کوٹ کے سامنے اٹھایا گیا ٹرائل کوٹ نے ان تینوں کوسچنز لگائے گی چیز اسلامباد ہائی کوٹ میں اور اسلامباد ہائی کوٹ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ جناب بھی یہ جو سیشن کوٹ نے فیصلہ کیا ہے یہ درست کیا ہے یا کہ جو ایکیوز نے ان کی طرف سے جو اوبجیکشنز ہیں وہ سسٹین کریں گے لیکن اسلامباد ہائی کوٹ نے اپنا فیصلہ دینے کی بجائے کیس کو ریمانڈ کر دیا اب جب یہ ریمانڈ ہوا دوبارہ سیشن کوٹ میں گیا ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی نے بڑا کہا کہ ہم کوئی مارکہ جیت گئے تو اس میں ٹیکنیکلی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ایک ہوا کہ ٹائم گین ہو جائے گا کیونکہ وہ تو آلیڈی اپنا ویو دے چکے ہیں تو اگر وہ ہی فیصلہ کرتے ہیں یہ پھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آکے چیلنج ہوگا اور پھر اس کو فیصلہ دینا پڑے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کو پھر سپریم کورٹ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی اس میں جو سوچا جا رہا ہے کہ جی بس ہم کنوکشن کر کے خان صاحب کو نااہل کر دیں گے وہ کوئی پوسیبلیٹی نظر آ رہی ہے اور ٹیکنیکلی تو یہ کیس میرٹس پہ اگر چلے گا تو اس میں کسی قسم کی کنوکشن نظر نہیں آ رہی اگر ہوگی تو یہ بڑا لمبا پرسیجر رہے کہ یہ ہوتے ہوتے کئی سال لگ جاتے ہیں ویسے یہ بدقسمتی ہے کہ پہلے ہی سپریم کورٹ ایک منقسم نظر آیا اس کے منقسم ہونے کی وجہ سے جوڈیچنی کے منقسم ہونے سے اور آج جوڈیچنی انڈرمائن ہوئی اور ان کے احکامات کے اندر جان نہیں رہی سارے کمزور ہوئے جس سے کہ پورا پاکستان کا عدالتی نظام کمزور ہوا اب اسلامباد ہائی کورٹ کی بھی اس طرح کی صورتح ہو رہی ہے کہ وہاں پہ یہ جو ٹیرین وائٹ والا کیس تھا اس کے اندر فیصلہ رزیف کیا گیا پھر ایک جاج صاحب نے اپنا پبلک کر دیا کہ جناب یہ اتنے عرصے سے آپ اس کو رزیف نہیں رکھ سکتے ہیں اس کو پبلک کرنا چاہیے اب پی ٹی آئی نے چیف جسٹس صاحب کے اوپر جب چل لگا دی ہے کہ جناب ہمیں آپ پہ اتراز ہے رکیوز کریں انہوں نے وہ اگلے دن فیصلہ کر کے دبارہ بھیج دیا سو وہاں بھی ایک قسم کی تقسیم نظر آرہی اور وہ بھی کانٹروورسی کا شکار ہوں گے میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہ یہاں تو چلیں آپ کہہ رہے ہیں سالوں کی بات ہے اب جو نیب کے آپ پہلے پروسیکیوٹر بھی رہے ہوئے ہیں اس لیے نیب کے قوانین کو بہتر سمجھتے ہیں تو یہ جو جو نئی اختیار دے دیا گیا کہ وہ اگر کوئی عدم تعاون کی وجہ سے وہ کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں ملزم کو صرف یہ پیش ہونا لازم نہیں ہے وہاں پا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نون کوپریٹیو انفرمیشن دینے پہ تو ایک تو اس پہ پوائنٹ میں پوائنٹ میں گرفتار کر کے ایک مہینے کے جیل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ پیپر اپنے نہ کرا سکیں یا کیمپن نہ کر سکیں اپنی بھی نہ کر سکیں پارٹی بھی نہ کر سکیں تو یہ سیچویشن اس ترمیم کے بعد استعمال ہو سکتی ہے جی آمیر یہ بلکل رات کی تاریخی میں اگر یہ قانون سازی ہوئی ہے اور یہ قانون سازی ایسی قانون سازی ہے کہ ایک طرف پارلمنٹ نے نیپ میں امنیمنٹ کی جس میں نیپ کے جو چیئرمن تھے ان کو کہا گیا تھا کہ جناب ان کو بہت زیادہ اختیار ہے یہ جسے جب چاہتے ہیں گرفتار کر لیتے ہیں اس پاور کو کرٹیل کرنے کے لیے اسی موجودہ پارلمنٹ نے قانون سازی کی پھر اسی جو ان سے چیئرمن نیپ کو انہوں نے روکنا تھا کہ جناب آپ صرف انویسٹیگیشن کے دوران ریپیٹڈ نوٹسز اگر کوئی لینے کے باوجود آ نہیں رہا تب آپ اریسٹ کر سکتے ہیں لیکن کیا وجہ ہوئی کہ آل آف آسیڈن انہوں نے اس کو چینج کرنا پڑ گیا کہ جو خود کیا ہوا تھا اس کو ریورس کرنا پڑ گیا اس کی وجہ بڑی کلیر ہے کہ جو پہلی آمیر ہمارے ٹائم تھوڑا ہے یہ جو میرا سپیسیوک کوئیسٹن تھا کہ یہ جو گرفتاری والی کلاؤز اب تیس دن تک کر سکتے ہیں اگر بلکل 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 کر سکتے ہیں بلائیں وہ نہ بھی اگر آئیں آ بھی جائیں تو وہ کہیں یہ کوپریٹر نہیں کر رہے انفرمیشن دینے پہ تو ان کو گرفتار کر کے نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے یس ہنڈیڈ پرسنٹ ان کو گرفتار کر کے کیونکہ اب جب تیس دن کا ریمانٹ کر دیا ہے تو تھرٹی ڈیس تک تو وہ بیل بھی موو نہیں کر پائیں گے اور تیس دن تک وہ نیب کی کسٹیڈی میں رہیں گے اور اگر کوئی دوسرا کیس ہے تو جب اٹھائیس دن ہوتے ہیں تو دوسرے کیس میں بھی ارسٹ ڈالا جا سکتا ہے اور تیس دن پھر وہ بھی چل سکتے ہیں تو اس کی کانون کی بدنیتی یا میل اف ای ڈی یہی ہے کہ ان کو کسٹیڈی میں رکھنا ہے ان کو دوسرا کیس سے یاد آیا کہ ترمیم کے تحت اب جو آگئی ہے تو یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کے اندر جو اعوادہ ماف گبا والی جو جس چک کیا جا رہا ہے کہ یہ آزم خان شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے دنوں سے غائب ہیں یہ بھی ایک بڑی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ چھوٹے موٹے لوگ تو اٹھائے جاتے ہیں پاکستان کا سب سے جو بڑا ہوتا ہوتا بروکرسی میں وہ وہ غائب ہیں پہلے گرفتار ہوئے ہیں فواد حسن فواد گرفتار ہوئے ہیں مگر یہ کہ وہ پتہ ہی نہیں ہے تین افتے سے ہیں کی در اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں شاید اپروبر بنکے نکلیں تو اگلا کیس تو وہ بھی تو ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد اصل میں کیس وہی ہے یہ القادر والا کیونکہ دو مین امینڈمنٹس کر دی پہلی انہوں نے کر دی کہ جو گفت ہے ایک سیکشن چودہ اے ڈال دیا کہ گفت اگر کسی کو ملتا ہے تو اس گفت میں آٹومیٹیکلی پریزمشن یہ ہوگی کہ وہ کرپشن ان کرپ پریکٹس ہے انلس ان انٹیل کی اکیوز خود ثابت کرے کہ جی یہ کرپشن وغیرہ نہیں ہیں جو پہلے انہوں نے شفٹ کیا تھا نیپ پہ اس کو دوبارہ ریورس کر دیا گفت کیا تک اور اس میں گفت ہی ہے نمبر ٹو پہلی ایمینڈمنٹ کی کہ اپروور کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دوسروں کے خلاف استعمال نہیں ہو سکے گی اب انہوں نے کہا اس کو کہ جی یہ سٹار ایویڈنس ہوگا جو اپروور کی سٹیٹمنٹ ہوگی اور وہ سٹیٹمنٹ میں آپ نے ایک نام لے دیا اس میں شہزاد اکبر صاحب جن کے بھائی بھی مسنگ ہے خالی آزم خان نہیں ہوں تھوڑا ہے اس لیے میں آپ سے دو چار اور بھی چیزیں دو ایک پوچھنا چاہ رہا رہا ہے کوئکلی کوئکلی جواب دی جلدی جلدی وہ ایک یہ کہ یہ جو بارے ثبوت والا پہلے یہ کہا گیا تھا پہلے ہی قانون میں تھا کہ یہ ملزم پہ تھا پھر انہوں نے ترمیم کی کہ نہیں ملزم کے نہیں یہ نیپ کے پاس آگیا ہے اب دوبارہ اس کے اندر شاید بارے ثبوت جو واپس ملزم کے اس کے بارے ثبوت والے کیس کی وجہ سے پی ڈی ایم کے لیڈرشپ ہوئی ہوئی ہے ان پہ بھی اثرات پڑے گا ان پہ اثر اس انداز میں ہی پڑے گا کہ پہلے جو بارے ثبوت تھا وہ اسیٹس بیونڈ نون سورس آف انکم کا تھا کہ اس کا بارے ثبوت اکیوز بارے ثبوت چلا جائے گا اس پبلک آف اس ہولڈر میں تو پہلے جو امنی منٹس کی تھی وہ کیسز کو دیکھ کے تیلرڈ امنی منٹس تھی کہ کیسز سے نکلنا کیسے ہے اب جو امنی منٹس تیلرڈ ہوئی ہیں ان کا فوکس یہ ہے کہ کیسز میں پھسانا کس طریقے سے ہے اس میں پولٹیکل وکتمائزیشن کرنی کس چیز کی ہے تو یہ بڑے سوچ سمجھ کے امنی منٹس ہو رہی ہیں اور پی ڈی ام کو اس کا کوئی آن دا فیس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بڑی ایک پرسن سپیسفک یا پارٹی سپیسفک ہیں وہ ان کو جو کیس سے فائدہ اٹھا چکے وہ ان پہ اثرات نہیں آتے مگر یہ سال سے سپریم کورٹ کے پاس جو پہلے ترامیم کی گئی تھی یہ کیس چل رہا ہے اب یہ نہیں ترامیم کر دی ہیں یہ پتہ نہیں ایک تو سکھ ساتھ کلب کرتے ہیں تو اگر یہ فیصلہ آ جائے تو یہ سارا دور نہیں ہو جاتی یہ ساری ویگنیس اور یہ ساری جو انکلیر سیچویشن ہیں دیکھیں آمیر گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھتے ہوئے موجودہ سپریم کورٹ جو کہ اس وقت وکیشنز پہ ہیں آگسٹ میں چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں درجنوں کی پہلی سماعت ہو چکی ہے جو پہلی امینڈمنٹ تھی اور ان کو ابھی وکیشنز کے بعد رکھا گیا ہے تو اگر یہ اس کے ساتھ کلب ہوتی ہے تو پھر اس کی بھی کافی ساری ہیرنگز ہوں گی اور مجھے لگتا ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو گئے تو یہ دوبارہ سے ری ہیرنگ میں چلا جائے گا جو نیا بنچ بنے گا وہ دوبارہ سے اس کو دیکھے گا اور مجھے کوئی امید نہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جلد یا کم از کم آنے والے کچھ ماہ میں اس پر کوئی فیصلہ دے سکے آپ کے جوائنگ کرنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ لگتا ہے چیز جسٹس صاحب کو پی ڈی ایم سے زیادہ انتظار ہے کہ جلدی سے ریٹائر ہو جائیں یہ چار پانچ میں صرف ناظرین کو یاد دہانی کے لیے کرا دوں گے بڑے کیسز جو پڑے ہیں پینڈنگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے اندر ایک نیپ کا قانون ہے اس کے بعد چودہ مہی فیصلہ ہے الیکشن بھی ہو جائیں گے تو شاید فیصلہ بعد میں آئے گا اس کے بعد پھر یہ پرسیجن بھلا ایک بل ہے اس کے بعد جو کلپ کر کے دو تین اس کو کیا گیا ہے اب یہ نئی ترامیم آگی ہیں اور الیکشن کمیشن کو جو نئے ایک سیارہ دیئے گئے یہ بریک بریک کہہ رہی ہیں بارہ لب جو ہے تو اگلی دفعہ اس کا لیں گے آپ سے پھر راجہ صاحب کو لے لیں گے ابھی مجھے بریک کی طرف جانے بہت شکریہ راجہ آمیر عباد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ایک چھوڑی سی بریک کی طرف چل جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو گلگت بلتستان اور وہاں شامدیت کہیں گے گلگت بلتستان اسیمبلی اور وہاں پر سیاسی افراد تفریح اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینے رہنما کمر زمان کائرہ صاحب موجود ہیں یہ اس کمیٹی کا بھی حصہ ہے جو کہ وزیر جو ہی اسلام بات میں گورنمنٹ بدلتی تھی تو کے پی اور ازاد کشمیر کی گورنمنٹ یں سے یہی شکایت رہتی ہے جناب ہمارے جب آپ کا دل کر تک گورنمنٹ بدل لیتی ہیں سو دوبارہ یہاں پہ پہلے کشمیر کے اندر سلسلہ ہوا اور ایک بڑے بھونڈے طریقے سے کیا گیا کہ وہ الحمدلللہ ماشاءاللہ جو عدالتیں جس طرح یہاں پہ کانٹروبرشل ہے وہاں ایک سٹیپ آگے کی ہیں کہ انہوں نے ان کے ایک بیان کے اوپر چیم نصرہ کیا بہت پیپلز پارٹی کہنے کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے مگر اس کے اندر جو مین پلیئر ہے مبارک کو قیرہ صاحب کو مبارک بات دیتے ہیں اب جو گل ابھی سیاست میں ہیں پارلیمانی سیاست میں اور آپ ہمیشہ ان لوگوں میں سے آتے ہیں جو جمہوریت اور انسانی حقوق کے دائی رہے ہیں جس طرف مرضی جو مرضی ایشوز رہے ہوں جنرلی آپ پہ اس طرح کے الزام کام ہی لگے ہیں کہ آپ کے گیر جمہوری رویوں کے والے سے یہ جو ہم نے آج وہاں دیکھا کہ سپیکر جو ہوتا ہے ہاوس کا کسٹوڈین ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے اس کو داخل نہ ہونے دے سپیکر کوئی کہ آپ نہیں اندر آسکتے یہ آپ نے کبھی دیکھا یا سنا اس کے مطلق کبھی مارش اللہوں میں بھی ہم پہلے تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہوئے کوئی ایسی حق کی گئی پہلے یہ ہے کہ ہم نے آگے کرنا تھا جب ہماری حکومت کے بھی جانے کے آخری مہینہ ہے تو اگر ہم نے یہ کرنا ہی تھا تو جب آئے تھے اسی وقت کر لیتے اسی وقت ہم ان حکومتوں کو چلتا کر دیتے جہاں تک تعلق کشمیر کے وزیراعظم صاحب صاحب وزیراعظم صاحب کا ہے انہوں نے متعدد بار ایک بار نہیں متعدد بار انہوں نے عدالتوں کو چیلنج کیا وہ اپنے مخالفین کے بارے میں بھی کہتے رہتے تھے اور آپ اس کو چلاتے بھی رہے اور میڈیا اس کا آگا ہے میں اس سے بات نہیں کرتا لیکن اس موقع پہ انہوں نے جس طریقے سے جس زبان میں عدالتوں کو چیننج کیا وہاں کے ہائے کورٹ اور سپریم کورٹ پہ یک مشت ہو کہ اس پہ ماف کیجئے گا اس پہ تھوڑا سہلکہ کہہ دوں کہ جو پاکستان کے اندر عدالتوں کے مطلق جو سڑکوں پہ اور جلسوں میں کہا جاتا ہے تو اس کا پانچ فیصد بھی انہوں نے نہیں کیا تھا میری رائے آپ سے مختلف ہے آپ کا حق ہے لیکن یہاں کی عدالتوں کے کنڈکٹ کے اوپر اطراز تو ضرور ہے لیکن یہ چیلنج نہیں ہے کہ میں پکڑ کے سیدھا کر دوں گا اس طرح کی دستگی پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی عدالتوں کے کنڈکٹ کے اوپر عدالتوں کی نیوٹلیٹی کے اوپر باتیں ضرور ہوئی ہیں اور جو مطلقہ فریق ہوتے ضرور باتیں کرتے میڈیا بھی کرتا ہے اور مطلقہ فریق ہوتی کرتے وہ بھی اللہ کرے ایسا وقت آئے اور ہماری عدالتوں کو اکنڈکٹ ایسا ہو جائے کہ یہ بھی وقت نہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے کوئی ایک شکایت ان کی کہ ہمیں پیسے ٹائم پہ نہیں ملے ہماری طرف سے کوئی ایڈمسٹریٹیو ان کے حساب زیادتی ہوئی ان کے پروجیکٹ بلے کیے گئے ان کی سبسیڈیاں کم کی گئی کوئی میں آپ کو گرنٹی سے کہہ رہا ہوں باقی پاکستان کے سوقوں سے زیادہ ان کا خیال رکھا گیا میں نے خود بطور انچارج منسٹر کے یا انچارج ایڈوائیزر کے اس کا ایک ایک بات کا خیال رکھا اور وزیراعظم صاحب کبھی اس پر مکمل طور پہ تعاون تھا تمام وزارتوں کے ساتھ اور بلکہ ان پریسیڈنٹل تھا کہ ازاد کشمیت کے سابق اس کے بعد پلاننگ اور فینانس کے وزارات کو دعوتیں دیں ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات حل کیے ان کے پیسے وزیلوائے سب کچھ اب اگر ہم نے کر رہی تھا تو پہلے کرتے پھر ہمیں فائدہ ہوتا ہے صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ آدھا منٹ اور دیں بلکت 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 اگر ہمیں نے کرنا تھا ان کے نامی نیشن پیپر جب پائل ہوئے تھے اس وقت ان کے اہلیت کو چیلنج کیا گیا تھا یہ ہماری گرمیٹ میں آگے چیلنج نہیں ہوا پروسس ہوتے ہوتے فیصلہ آپ آ کے آیا میں پھر آپ سے کہوں گا کہ ہمیں نے کرنا تھا تو ہم اس کو سال پہلے کرتے تاکہ ان کو وہاں سے امیدان خان کو جو تعاون ملتا رہا وہ نہ ملتا پھر ہمیں فائدہ ہوتا اس پہ تو یہ تو میرا آرگیومنٹ سوا تھا کہ جناب یہ آپ جانے والے ہیں کیا ضرورت ہے آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صرف ایک اتفاق ہے گئے پھر پنجاب کے اندر سیدھا سیدھا لوٹا کرسی ننگی قسم کی کی گئی پھر اسی طرح ہی فارورٹ بلوگ ازاد کشمی میں بنا آپ جو ہے وہاں بتایا کہ دو تین فارورٹ بلوگ جو ہیں وہاں پہ جی بی میں بن گئے ہیں یہ سارے اتفاقات ہیں نہیں میں اتفاقات کی اگلا تین چار سال گورنمنٹ ہے وہ آپ کی فیوریبل گورنمنٹ رہے گی تین چار سال گورنمنٹ نہیں ہے پھر جو بھی گورنمنٹ آئے گی کل کیا ہوگا کل کسی کو پتا ہے وہاں آگے کیا صورتحال چلتی ہے یہ آپ کے علم میں سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ نے فرمایا کہ ہماری وجہ سے یا وہاں لوٹا گریسی ہوئی عمر مطین صاحب یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اپنے اپنے مفادات کے تحت بھی گروپ بناتے ہیں ایک اینگل آپ کا ہے جو پاکستان کا ماضی میں ایسا ہوتا رہا ایک اینگل میرا ہے اس کو بھی طرح گور سے سنیے گا اور وہ یہ ہے کہ ان کی جماعت کے اندر وہاں کوئی ڈسپلن تو تھا نہیں وہاں کا مقامی لیڈر تو تھا نہیں ایک ہوا میں ایک فضا میں وہ جماعت وہاں کھڑی کر کے اس کا الیکشن کرا لیا گیا اور ہماری جواعت وں سے لوگ توڑ کے وہاں گئے لیکن وہ ایک طرف اب وہاں پہ چیف منسٹر صاحب خوب چلے گئے اور فارغ ہو گئے ان کی جگہ پہ چار مندوں کی یہ خواہش ہے پارٹی نے کسی ایک کو نامی ریٹ کر گیا باقی لوگ اگر اپنے طور پہ ایسپائرنٹ ہیں کہ مجھے فلان لوگ اگر میرے ساتھ پارٹی سے تو ہم ہمیشہ یہی تو کو کرتے رہے ہیں کیونکہ محترمہ بیرنظیر بھٹو صاحبہ نے بلکل اسی طرح سے ہی بیر کیا ان کے اوپر بڑے ان کے بہت بڑے ناکدین بھی غیر جمہوری کسی طریقہ کار کی الزام نہیں لگا سکتے میری میرے سننے میرا سوال سننے سوال یہ ہے کہ وہاں پہ چیف سیکٹری جو ہے وہ ظاہر ہے اسلام آباد سے لگتا ہے آئی جی آج بتایا ریموو کر دیا گیا ہے دیپٹی کمیشنر بھی وہاں پہ تبدیل ہو رہے ہیں تو یہ جو ساری مارکٹائی ہو رہی ہے میں نے نے کبھی دیکھا سنا تھا نہیں دیکھیں گزارش یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ پولس گردی ہوئی اور پولس کے آئی جی کو ٹرانسفر کر دیا گیا اب پولس نے جو کام کیا اس کی شاباشی دی گئی ہے یا سزا دی گئی ہے آپ اس کا فیصلہ خود کر دی مجھے مجھ میں چھوڑ دی دوسرا ان کے میمبران یہاں پہ ہے وہ کوئی اسلام آباد میں ہے کوئی ملک کے جگہ پہ گیا ہوا ہے اور وہاں پہ لوگوں کوئی اپرچونٹی نہیں ہے اگر کوئی بندہ فرض کرے جو کیٹو کے بیس کیمپ کے قریب جا کے وہاں بندہ اپنے گاؤں میں ہے اس کو گلگت آنے کے لیے اس کو گوورنر کے پاس بھی چیلنج کیا گیا اور کوٹ آف لاؤ میں چیلنج کیا گیا اور کوٹ آف لاؤ نے اس کو روکا وہاں پہ عدالت کا حکم ماننے سے انکاری ہونے پہ اس کے باوجود وہ ادھرمی کا مزارہ کرنا چاہتے تھے جس طرح قومی اسمبلی کے اندر ان کے ڈیپٹی سپیکر نے کیا آج وہاں بھی مزارہ ہونے والا تھا اور اس کو اگر یہ روکا گیا ہے کہ آپ یہ کام کیونکہ عدالت کا حکم ہے آپ نہیں کر سکتے تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے تو ماشاءاللہ دالتیں بھی میں نے کہا پاکستان کی طرح وہاں دو چار آدھ آگئی ہیں آپ کا مرضی مجھے ازاد کشمیر کے پرائیم نیسٹر کو جس طرح ہے جوسف رضا گرانی کو پرائیم نیسٹر کو اڑھایا گیا تھا کنٹیمٹ میں الفاظ کو استعمال کر دینے سے کبھی کوئی پرائیم نیسٹر پہلے نہیں لائے گیا ابھی آپ نے آئی جی کو رموو کر دیا مگر چیف سیکٹری صاحب کیونکہ جو لڑ لی ہیں جو سارا وہاں پہ مویین طور پہ اورکیسٹریٹ کر رہے ہیں ان کو نہیں اٹھائے جا سکتا تھا دیکھیں آپ نے فرمایا کہ پولس نے یہ کیا تو میں نے ارز کر دیا نہیں وہاں پہ جی بی میں پرانا والا ہے پولیس کا بھی چیف سیکٹری صاحب ہوتے ہیں دیکھیں اگر 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 پولس نے چیف سیکٹری کے ماتح رہ کے کام کیا اس کا حکم مانا یا سب کچھ کیا ہے غیر قرون کام تو اس کو ہٹایا کیوں ہاں آپ کی رائے ہے کہ چیف سیکٹری کو چلیں میں آپ کی رائے سے پرائم نسٹر صاحب کو آگاہ کرتا ہوں کہ عمر مطین صاحب کا خیال ہے اگر صدا ہے تو یہ صدا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دو تین ماہ سے سلسلہ جاری تھا یہ تین ماہ پہلے ہم خود خبر دے چکے تھے کہ وہاں جناب نیکس ٹاپ کشمیر کے بعد وہاں ہوگا اور اس طرح ہی آپ مرضی کہتے رہیں کہ وہ نیچرل ہوا ہے مگر عدالت کا بھی آپ سے تعلق نہیں ہے آپ بلکل کہہ سکتے ہیں کہ عدالت کے مطلق کیا ہے مگر عدالت بھی آج بھی صورتی علواء ہیں کہ انہوں نے اتران ٹائم دیا ہے جس کے اندر اپنی مرضی کا چیخ منسٹر کا انتظام ہو سکے دیکھئے آنبر مطین صاحب کیا چیخ منسٹر رات سپیکر رات کو ایک بجے یہ فیصلہ کرے کہ کل دس بجے سیشن بارہ بجے نومی تین تین بجے الیکشن اور میمبران وہاں پہ نہ ہو تیتیس میمبران کی اسمبلی ہے جس میں ایک اور دو میمبر بہت فرق ڈالتے ہیں کیا یہ فیر اپین ین ہے کیا یہ درست فیصلہ ہے کیا ایسا کرنا چاہیے آپ کی نظر میں آپ کی نظر کا مجھے اترام ہے کہ آپ کی اپنی رائے ہے لیکن یہ فرمائیے میں نے آپ کو پھر دور آتا ہوں کہ خالد خرشید صاحب جو ڈس کو بنے ہوئے کوئی دو سال ہو گیا اتنی عرصے کے بعد ان کے کالنج ہوئے بھال آپ کا یہ بلکل جائز ہوگا مگر کیونکہ کشمیر کے اندر بھی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں جب تک انتظام نہیں کر لے گیا تھا وہ سیشن لٹکتا ہی رہا تھا سو وہ اس کو دیکھتے میں انسان سوچتا ہے کہ وہاں بھی وہی سٹیٹیجی کیا رہی ہے میرے میری میری گزارش سنی ہے تشمیر کے اندر صورتحال بہت مختلف تھی سیشن لٹکتا رہا یہ تو قومی سمجی میں بھی ہوتا ہے اگر آپ کی ارنجمنٹ اس طرح یا لوگوں کے اپین نہیں بن رہے تو یہ ٹو ٹو نہیں چل رہا ہوتا ہر وقت سسٹیمیٹک چیزیں چل کے آپ اپنے کنکلویشن نہیں دے رہے ہوتے صرف اگر گفتگو ہو تو بہت صورت ہے بہت شکریہ کائرہ صاحب آپ کا جاتے جاتے کہ ہم نے تو یہی آج تک دیکھا اور سنار قانون میں پڑھا کہ جب چیزیں منسٹر ہٹ جاتا سب سے پہلے ڈیوٹی ہوتی اس کو ری لیکٹ کرنا اور اس سے زیادہ امپارنٹ چلیں انشاءالہ دوبارہ ویلکم بیک آمیر صاحب عوام بڑی بدحالی کے اندر ہے روپیہ اوپر نیچے جائے یا ڈالر اوپر نیچے جائے اس کا سرہ سر جو نقصان یا فائدہ ہے وہ عوام کو ہے عوام اس وقت مکمل طور پر چکرا گئے مہنگائی بہت سیادہ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بہت ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں اور جتنی بھی اشیاء ضرور گیا تھی اس ساری کی ساری مہنگی ہو گئی ہیں تقریبا پچیس سے تیس کے قریب یہ پوری لسٹ ہے یہ تو چلا دیں مہنگائی کے پاکستان کے سب سے بڑے دو تین مسئلے ہیں ایک ظاہرہ یہ مہنگائی ہے اور یہ تمام پرائس کی لسٹ میرل ٹکر میں مرپزنا ٹائم نہیں ہیں بیان کرنے کا لوگ پیٹرولجی نہیں بیف مرپز سب کی ڈالر آج پہلے نیچے گیا تھا آج دوبارہ تھوڑا سا دوبارہ اوپر گیا تو یہ لسٹ تو چل رہی ہے کہ تمام یہ شاہ کی قیمتیں ہیں دوسرا بیروزگاری ہے اور جس طرح سے ہمارے ہاں انڈسٹری بند ہو لوگ مزید اس میں ایڈ ہوتے جا رہے ہیں تو یہ سب سے ایمورڈنٹ تو ہے لوڈ شیڈنگ کا لوڈ شیڈنگ کا یہ ہے کہ ابھی بھی ساتھ ساتھ آٹھ گھنٹے شہروں میں درد بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے آپ کے گاؤں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو کریں شہروں میں رہ پوری خبر رکھتے مگر اس پہ تفصیل بات کریں گے آج خوف خبر آئی ہے کہ وہ کمیٹی کے اندر انرجی پارلیمنٹ کے اندر لوگ اس لیے بجلی کے ساتھ بغیر مر رہے ہیں گرمی کے اندر تڑپ رہے ہیں کیونکہ ہمارے با پیسے ہی نہیں ہیں خریدنے کے فیول اور ہمارا جو سکش تری پرسنٹ جو ہماری انرجی بجلی بنائی جاتی ہے فیول فورن فیول کے اوپر دیپینڈنٹ ہے تری سٹھ فیصد اور ہمارے پا کیونکہ پیسے نہیں ہیں سب سے تکلیف دے بات یہ ہے کہ سنتالیس ہزار میگا وارٹ کی ہماری کپیسٹی ہوگئی ہے ستائیس ہزار آج کل ہماری ضرورت ہے اکیس ہم بنا پا رہے ہیں چھے زار سب سے زیادہ جو کل پر تفصیل بات کریں کہ ایپی پیس کو ایک ٹریلین کچھ وہ ان کے بار ہماری فیول نہیں خرید سکتے وہ بجلی نہیں بنا پاتے نہ تکلیف دے معاملی ہے کہ ان سے جان نہیں چھٹ رہی ہے بغیر کچھ کیے ایک ہزار ارب بہت بڑی رقم ہوتی ہے ناک بنانے کے بجلی پیسے لے رہے ہیں انشاءال رہے ہیں اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ہم بات کریں گے شکریہ مجھے جاست دیجے اپنا خیال خدا خدا خیال خدا